آپ کے پاس مائیک ہے ہمارے پاس ایک پلٹیکل پارٹی ہے ایک سٹیج ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوشمہ جلاتے جاتے ہر پاکستانی جو کچھ نہیں کر سکتا وہ مسلحہ ڈال کے دو نفل پڑھ کے کشمیریوں کی ازادی کی دعا کر سکتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ان کے لیے خط لکھ سکتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ عمران خان کو سوشل ایڈیا پہ جا کے زج کر سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل سے اس گورنمنٹ کو میسج کنوے کر سکتا ہے کہ آپ کیا کہا کرتے تھے اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آج چلیں آج کی جو تقریبات ہیں وہ قاضی حسین عمد صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے آج سے تیس سال پہلے انہیں کشمیریوں کے ساتھ یک جیتی کا اعلان کیا تھا یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب انہوں نے بھی ان کی امائیت میں وہ چھٹی کی اور اس دن ان کو منانے کا فیصلہ کیا مرکز میں اس وقت بیٹھی تھی بے نظیر صاحبہ بے نظیر نے بھی جب دیکھا کہ پنجاب نے بھی چھٹی کر دی ہے اور یہ میں یک جیتی کشمیر ہے تو انہوں نے بھی پورے پاکستان کے اندر چھٹی کرنے کا اعلان کیا وفا کی سطح پر اور یوں یہ پہلی دفعہ یہ دن من آیا گیا اور اب الحمدللہ آج آپ صرف منڈی کی آلت دیکھ لیں منڈی کی دیکھ لیں کہ کئی ریلیاں جو ہیں وہ آج اس شہر کے اندر نکلی ہیں جماعت اسلامی نے بہت بڑی ریلی نکالی ہے اہل سنت وال جماعت والوں نے نکالی ہے اور اپنے بکھی شریف والے جو بارے جماعت جلالیاں نے نکالی ہے ابھی طریقہ لبیک نے نکالی ہے تو اس چھوٹے سے شہر کے اندر بے شمار آج ریلیاں نکلی ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں سرکاری سطح پہ ڈی سی آفز سے لے کر باقی جتنے بھی مقامات ہیں وہاں بھی آج اس دن کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے کشمیریوں کو یہ بھاور کرانے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات الحمدللہ عوام کی عطق تو بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے عوام ان کا مقدمہ لڑیں گے عوام ان کو تنہا نہیں ہونے دیں گے عوام ان کی جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں اس سے بھڑ کے قربانیاں دیں گے لیکن گورنمنٹ کو جو کام کرنے والا ہے یو اینو میں جا کے جو بات کرنی چاہیے یا اس کو آفز زدہ علاقہ قرار دینا چاہیے اپنی طرف سے جو آنونسمنٹس کرنی چاہیے وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی اپنے پاؤں پہ وہ وزن نہیں ٹار رہی تو عمران خان صاحب ماشاءاللہ بڑے بہدر آدمی ہیں اور بڑی اچھی سپیرٹ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کی اس دکھ اور درد کو سمجھیں اگر انہیں نہیں سمجھا رہا تو کسی سے سمجھ لیں اور اس کے بعد اس کا مدعویٰ کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ جو کرنا چاہیے وہ کریں اور اگر یہ نہیں کریں گے یہ میں بات آپ کو بتا دوں کشمیر کا مسئلہ جس نے بھی پسے پوچھ ڈالنے کی کوشش کی وہ یہاں زیادہ دیر برسر اقتدار نہیں رہ سکا وہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہو وہ کوئی سیول گورنمنٹ ہو کشمیریوں کا جو مقدمہ لڑے گا وہی بحیثت ہوگا کشمیر کو جو ازاد کرانے کی خوبات کرے گا وہی اس ملک کے اندر بحیثت ہوگا اسی کی گورنمنٹ چلے گی ورنہ نہیں چلے گی ریاض فرق صاحب آپ کی بات کوئی آگے بڑھاتا ہوں کہ اتنی حکومتیں آئیں اور وہ کشمیر کا سفیر بھی بناتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے جس طرح عمران خان صاحب کی آج اگر آپ ان کے اپنے ٹویٹر پر دیکھیں انسٹراغرام پر دیکھیں یا فیس بک پر دیکھیں تو انہوں نے جو آج کوٹلی کا دورہ کیا انہوں نے بڑا واضح طور پر کشمیر کا سفیر جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ کشمیر کا سفیر جو ہے وہ کوٹلی آ رہا ہے اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا گھٹ جوڑ ہے وہ بھی آج مظفرہ بات گیا ہے پھر ہماری جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی کوٹلی میں تقریب پی ڈی ایم کا جو جلسہ یہ خاموشیاں یا روڈ کو جو ہے وہ کشمیر روڈ کر آٹھ دے دینا کیا ان تمام چیزوں سے کوئی ان کو فرق پڑھ رہا ہے کیا ان کا دکھ درد کم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سامتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ تو چلیں کشمیریوں کو کوئی نہ کوئی میسج گیا ہوگا کہ آج وزیر آزم بھی کوٹلی آئے تھے اور وہ سفیر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ آج سفیر صاحب بھی آئے تھے لیکن وہ انستے بھی ہوں گے اور دنیا بھی انستی ہوگی کہ یہ کیسا سفیر ہے کہ جس کے جو اختیار میں ہے وہ کرتا بھی نہیں جو کام اس کو کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا اور کیسی سفارتکاری کرنے چلا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار موقع دیئے اب جب اپنی بھاری آتی ہے تو کشمیر کو بھول جاتے ہیں جیسے ابھی یہ پی ڈی ایم بھولی ہوئی ہے جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پی ڈی ایم جلسے کرتی ہے پی ڈی ایم والوں سے پوچھا جائے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا کارگل کا ایشو کیا ہوا یہ سارے داستانیں کیا ہیں یہ سارے شاخصانیں کیا ہیں ابھی کل کی تو بات ہے وہ انڈیا کے آئے تھے جہاز ہمارے پاکستان کی عدود کے اندر حملہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے ہمارے شاہینوں نے ان کو مار گرایا ان کو تگنی کا ناچنے چاہیا اور وہ جو گرفتار کر لیا گیا پائلٹ ان کا اپنی ایک خاتون افیسر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس کو بارڈر کراس کروایا گیا اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے اور اس وقت اتنے ڈرے ہوئے تھے اتنے سہمے ہوئے تھے اتنی جلدی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے کپڑے بھی سلائے گئے اس کو تیار بھی کیا گیا اس کا میک اپ بھی کیا گیا اور اس کو خیریت کے ساتھ چاہے پلا کے لڑکیوں کے ذریعے سے اس کو بارڈر پراس کروایا گیا کیوں نہ اس وقت یہ بات کی گئی کہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں علی گلانی کی نظر بندی ختم کی جائے ہم اس کو چھوڑتے ہیں عمر فاروق کو ریاہ کیا جائے ہم اس کو چھوڑتے ہیں یاسین ملک کی نظر بندی ختم کی جائے اس کو جیل سے نکالا جائے بات کرتے ہوئے زبان لڑکڑاتی ہے جب بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تو بات نہیں کرتے جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے اور زبانی جمع خرج اور قوم کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے لیے بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو سفیر بھی کہلواتے ہیں شرمانی چاہیے اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے سب سے پہلا کام جو گورمنٹ کو کرنا چاہیے اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار دینا چاہیے کشمیر کے اندر جب اس کی آٹھ لاکھ آرمی موجود ہے تو ہماری زبان کیوں لڑکڑاتی ہے ہم اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار دیں جب ہم اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار دیں گے یو اینو سے بات کریں گے کہ یہ جنگ زدہ علاقہ ہے تو پھر ہمارے محقف کے اندر ایک اور مضبوطی آ جائے گی پھر ہم وہاں جا کے جو کرنا چاہیں کر سکیں گے اور دنیا اخلاقی طور پر ہمارا ساتھ دے گی جس طرح جب رشیہ کی آرمی افغانستان کے اندر آئی اور پوری دنیا نے اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار دیا اور پوری دنیا افغانوں کی اماعت میں کھڑی ہو گئی تو جائے زماعت تھی آج کشمیریوں کی بھی جائے زماعت ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو رہی گورنمنٹ پاکستان اس کا انیشیٹیو کیوں نہیں لیتی اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار کیوں نہیں دیتی یو اینو سے اس کو جنگ زدہ علاقہ قرار دلوانے کی ریزولیشن وہاں پیش کیوں نہیں کرتی آپ نے اسے کا کام کرنا چاہیے اور دوسری بات اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے اب مشرف صاحب آئے تھے تو بجائے اس کے کشمیریوں کی مدد کرتے بھار لگوائی تھی تاکہ ان کی کہیں ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے بھی کوئی مدد نہ ہو جائے یاد ہے نا آپ کو اب ایک طرف تو بھار لگوائی جائے ان کو تحفظ فرام کیا جائے اور دوسری طرف ان کو توفے دیے جائیں ان کو جناب ساڑییں پیش کی جائیں اور ان کے پائلٹ کو اپنی عورتوں کے ساتھ بھارڈر کراس کروایا جائے اتنی بہہرتی کے کام کر کے اور جب اپوزیشن میں چلے جائیں تو پی ڈی ایم بن جائے اور کشمیریوں کی امیعت میں جلسہ کرنے چلے جائیں کس مجھ سے جلسہ کرتے ہیں اور کیا مطالبہ کریں گے بندہ ان سے کھڑا ہوکے پوچھے گا جب آپ نواز شریف صاحب تین بار تھے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب طویل عرصہ کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ ہیں اب کیا کیا انہوں نے آج کس موزے وہاں تقریریں کرتے ہیں یہ زبانی جمع خرچ ہے اس ملک کے عوام مخلص ہیں اس ملک کی عوام کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ان کی حقیقی ترجمان اس ملک کے اندر صرف جماعت اسلامی ہے یہ کسی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا جماعت اسلامی نے افغانستان کے اندر شہادتوں کا ایک لازوال سلسلہ جو ہے وہ لوگ عوام جانتے ہیں اس کو قربانیاں دی ہیں افغانستان کو ازاد کروایا کشمیر کے اندر جماعت اسلامی کے بیشمار لوگ الحمدللہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ماری ماں بہنیں بچیاں بیٹیاں ہمارے بزرگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں پورا کشمیر کو جیل بنا دیا گیا ہے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے بہن بائیوں کو ازاد کرانے کے لیے اپنا خون پیش کریں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے قبرستان میں جا کے دفن تو سکتے ہیں تو ہمیں دفن انہیں دیا جائے سعی صاحب قرارداد کیوں نہیں پیش کی جاتی اس حوالے سے کہ اجازت دی جائے کہ آپ جو باقی جماعتیں ہیں جو اتنی ہم لوگ تقاریر کر رہے ہیں کیا جو ہے اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو اسی طرح کشمیری جائے ہموں مرتے رہیں گے نہ تو کوئی قرارداد پیش کی جاری ہے نہ اس کے علاوہ سوائے خاموشی کے یا تقاریر کے اس سے آگے نہ ہم لوگ بڑھ پا رہے ہیں نہ ہی گرمنٹ جو ہے وہ بڑھ پا رہی ہے تحس ہم میں اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر آکے سچی بات ہے بندہ بڑا بیباس ہو جاتا ہے اب دیکھئے ہمارا حصہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے عوام نے جتنی ہمیں اہمیت دی ہے عوام کا بھی اللہ تعالی عوام کو عدیت دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے اب جب ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے جب ملک کو بچانے کی بات ہوتی ہے تو نائل کرپٹ پارٹیوں کو پسند کرتے ہیں نائلوں کو ووٹ دیتے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیجتے ہیں ہماری تھوڑی سی نمائندگی ہے اس کے باوجود آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں سراج علاق صاحب نے مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ کے اندر کتنی قراردادیں پیش کی ہیں کشمیر کے حوالے سے ازادی کے حوالے سے کوئی موقع ایسا نہیں جاتا جس پہ وہ اپنا موقع پیش نہ کرتے ہوں ایک بندہ ہمارا قومی اسمبلی کے اندر اکبر چترالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کئی قراردادیں اس پہ پیش کر چکے ہیں اب دیکھیں جس ہاؤس کے اندر وہ پیش کرتے ہیں وہ ہاؤس ان ظالموں کے گرفت میں اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب ان کے اپنے مفاد کی اب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی تھی پی ڈی ایم ساری اور پی ڈی آئی کٹی تھی جہاں مشترکہ مفادات ہوتے ہیں سارے کٹے ہوتے ہیں اب جہاں کشمیر کی بات آتی ہے صاحب کو سام سوک جاتا ہے جہاں اسلام کی بات آتی ہے اسلامی نظام تعلیم کی بات آتی ہے اسلامی نظام کی بات آتی ہے غیر صدی پنکاری کی بات آتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سارے جتنے اس وقت پی ڈی ایم میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں مات اسلامی کی قرارداد کے بالکل آپوزٹ کھڑے ہوتے ہیں پی ڈی آئی بھی مخالف یہ بھی سارے مخالف اللہ ما شاء اللہ نظری رہمی ریاض فروکسائی صاحب سے بڑی جامع گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے اچھا ریاض فروکسائی صاحب آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف یہ اکٹھی ہو جاتی ہے مختلف جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں باریاں لیتی ہیں عمران خان صاحب جب کنٹینر پر کھڑے ہو کے تقریر کرتے تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے پاکستانی عوام نے ٹرسٹ کیا ووٹ دیا اس سے پہلے نون لیگ نے وعدے کیا پاکستانی عوام نے ووٹ دے دیا پاکستان پلس پارٹی نے وعدے کیا عوام نے منتخب کر دیا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے کیوں ہم لوگ عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دے کیوں منتخب کریں دیکھیں جی جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف ہے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اس ملک کے عوام کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا اس ملک کے عوام کو شعور دینا ہوگا اس ملک کے عوام کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنائے اس کی بقاہ بھی اسلام کے ساتھ پاکستہ ہے اسلام اور اسلامی نظام آئے گا تو یہ ملک پنپے گا آگے بڑے گا ترقی کرے گا اسلامی پاکستان ہوگا تو خوشحال پاکستان ہوگا یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے اور یہ کسی مفروضے کی بنیاد پر نہیں ہے جتنی لوگ قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی ویجن ہوتا ہے یہ نظریاتی اسلامی نظریاتی ملک ہے اللہ نے اس کو ایٹامک پاور بھی بنایا ہے تو اس کی بقاہ اسی میں ہے کہ اس میں اسلام کا نظام لیا جائے نظام مصطفیٰ لیا جائے جماعت اسلامی اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لانے کی بات کرتی ہے اور عملاً اس کو جب بھی موقع ملائے کراچی کی بلدیہ کی بات کر لیں مختلف موقعوں پر سینیٹرز کی بات کر لیں امینیز کی بات کر لیں امپی ایز کی بات کر لیں بلدیاتی حکومتوں کی بات کر لیں جماعت کو جب بھی کوئی منسٹری ملی کوئی بلدیہ کی گورنمنٹ ملی کراچی کی میرشپ ملی یا جہاں بھی کوئی مقاملہ جماعت نے عملاً ثابت کیا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق صاف اور شفاف طریقے سے جتنی ترقی یہ ملک کر سکتا ہے کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتا کراچی کی میرشپ جب جماعت کے پاس آئی تھی تو سات عرب کا بجٹ تھا ٹوٹل ایک پیسے کا ٹیکس لگائے بغیر نعمت اللہ خان صاحب نے فورٹی تھیری عرب تک اس کو لے گئے تھے تو وہ جو تھرٹی سیمن عرب آیا تھا تھرٹی سیکس عرب وہ کہاں سے آ گیا تھا پتہ یہ چلا کہ کہیں سے کرپشن کنٹرول ہوئی ہوگی آٹومیٹیکلی وسائل بڑھ گئے ہوں گے تو وہ جو ٹوٹل سات عرب تھا وہ فورٹی تھیری عرب پہ چلا گیا تھا عملن جماعت نے ثابت کیا کام کر کے دیا کیپی گورنمنٹ کے اندر ہمارے منسٹرز تھے انہوں نے اپنی اپنی منسٹرز کے اندر اپنی جو ہیں وہ روشن مثالیں قائم کی اور اللہ کا شکر ہے کم و بیش کو پونے دو سو ہمارے افراد مختلف وقت میں اسمبلیوں کے اندر وزارتوں کے اندر اور حکومتوں کے اندر رہے آج تک کسی ایک کے دامن پہ بھی کوئی دھپا نہیں ہے کرپشن کا اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا جماعت یہ کہتی ہے کہ اس پبلک کی تربیت کی جائے ان کو شعور دیا جائے ان کو اسلامی اصولوں سے روشناز کرایا جائے اور انہی اصولوں کی بنیاد پہ یہاں ایک اسلامی انقلاب لائے جائے اور اسلامی حکومت قائم کی جائے وہ نہ صرف پاکستان اس سے آگے بڑھے گا پورا اسلامی بلک جائز کے اندر ایک جان آئے گی اور پاکستان اس کی قیادت کرے گا اور انشاءاللہ دنیا کے اندر اسلام کا راج ہوگا ریاض صلوک شاید صاحب پروگرام کا وقت زوہہ محدود رہا گیا ناظرین گرامی آپ کے کافے سارے میسجز میرے پاس موجود ہیں جو آپ لوگ پروگرام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سوال کرنا ساہے ہیں تو وہ بھی آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کچھ میسجز آپ کے پڑھ لیتا ہوں زیادہ میسج تو نہیں پڑھ سکتا راجہ حماد صاحب ہیں ریاض فروغ صاحب کو سلام پیش کہہ رہے ہیں مزید ترقی کی دعا کر رہے ہیں نوید اکرم گوری صاحب ہیں کہہ رہے ہیں منڈی بہاودین کے حقیقی لیڈر ہیں رفیق صاحب ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ایسر نواب صاحب ہیں وہ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں نوید شباز صاحب ہیں روحی ملک ہے ملک شکیل صاحب ہیں آدل سیما صاحب ہیں ملک فاروق صاحب ہیں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں بہت سے آپ کے میسج ہیں جو شاید پروگرام میں شامل نہیں کر سکتا کوئی سوال ہے تو جو ریاض فروغ صاحب سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن سوال جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے ہی متعلق ہونا چاہئے وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں چند منٹ جو ہے پروگرام کے باقی ہیں ریاض فروغ صاحب صاحب کیا یہ پانچ فروغری جو ہے کب تک ایسے منائی جاتا ہے گا یہ بھی تقریباً عکومت کے آدھا تینئور گزر کے آدھا رہ گیا ہے کیا اگر آپ کے عکومت آ جاتی تو بھی ہمانچ فروغری کو ایسے ہی جو ہے یہ تقریب کرتے رہیں گے ریلیاں کھالتے رہیں گے یا جو ہے وہ یہ خموشی قیار کرتے رہیں گے یا پھر چاہیے کوئی اس میں تبدیلی آئے گی کیا یہ پانچ فروغری اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری باری آئے اور ہم اس ملک کے مسائل کو اللہ تعالیٰ فضل اور کرم کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری باری آئے گی تو بہت سارے اندھیر ویسے ہی چھٹ جائیں گے اور بہت سارے فیصلے خود بخود ہی ہو جائیں گے جب فیصلے کرنے والے آ جاتے ہیں اور دنیا پتا ہو کہ اب ہونا ہے کچھ تو پھر نجاز قابضین ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں جیسے ایک ڈی پی اچھا آ جائے نا ایک ڈی سی کسی ڈسٹرک اچھا ہو تو قبضہ مافیا ختم ہو جاتا ہے ان کے ہوتے ہو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہماری آئی تو انشاءاللہ انڈیا دمتا کے بھائے گا کہ میر انشاءاللہ ازاد ہوگا کاری کی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ دے ہیں کہ میں صفیر ہوں ہم ان سے نہ دست بستا یہ ظاہرش کرتے ہیں خدا کی یہ آپ کے بات بات نہیں ہے آپ اس فرق کاری چھوڑ دیں ایک صفیر بنائیں کشمیر ایشو کے لیے نائب وزیر خارجہ بنائیں سپیشل اون لی فار کشمیر ایشو ایک نائب وزیر خارجہ جو کشمیر ایشو کے لیے ہو وہ صرف کشمیر ایشو پہ کام کرے وہ دنیا کی مسلم گورنمنٹس کے ساتھ اور نان مسلم حکومتوں کے ساتھ وہ اپنے روابط استوار کرے وہ اپنے مقدمے کو لڑے وہ کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے آسن انداز سے کرے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ کئی ممالک جب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں اب یوکے کے اندر کئی ممبر آف پارلیمنٹ اب وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں جانتے ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں لاعال آ کے جگہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم جاگنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہم کبھی خاموشی کی بات کرتے ہیں کبھی سیاپ پٹی باننے کی بات کرتے ہیں کبھی امن کی بات کرتے ہیں کبھی ان کے پائلٹ کو عزت کے ساتھ کیسے عزت بے غیرتوں کے عزت کے ساتھ رہا کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرواتے لہذا آپ اتنا رکھئے جماعت اسلامی کو عوام نے اور اللہ نے اگر موقع دیا تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ان سارے ایشوز کا باعزت باوقار حال پیش کرے گی اور انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حال ہوں گے جبکہ ناظرین اگرامی پرگرام کا وقض ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے میں آخر پہ چاہوں گا ریاض فاروق صاحب اپنے دیکھنے والوں کو کشمیر کے حوالے سے ہیں ویسے جنرل کوئی پیغام دینا چاہیں میں سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے اپنے میسیجز جن کے نام آپ نے پڑھ کے سنائے اور جن کے نام آپ نہیں پڑھ سکے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی ناظرین سامعین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان سے میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ کشمیر ہماری شہرہ گئے کشمیر ہمارا سب کچھ ہے کشمیر کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا کشمیر کے لیے ہمیں بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے تو میں دینی ہوگی اپنی اپنی پارٹیاں جہاں جہاں جس جس پارٹی میں لوگ ہیں وہ اس کی قیادت کو مجبور کریں کہ وہ کشمیر ایشو پہ کام از کام ہپوکریسی کا شکار نہ ہوں منافقت کو ترق کریں اور کشمیریوں کی خالصتن بنیادوں پہ کھڑے ہو کے مدد کی جائے جب پوری پاکستانی قوم اس ایشو کو حل کرنا چاہتی ہے تو پارٹیوں کے سر برہان اس طرح کیوں کرتے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت جو ہے لیڈرشپ جو ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ غلط کام نہ کریں اچھے اور جائز طریقے سے اس کی سفارتکاری کی جائے اور بہترین انداز سے اس کو جلدہ زرد حل کروایا جائے دنیا کو اس ایشو پہ کھڑا کیا جائے دنیا کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے کھڑا ہونے کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہم خود ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں ہم اپنے ایسے کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو جو جو بندہ سن رہا ہے وہ اپنے ایسے کا کام کرے کشمیریوں کے لیے دعا کرے کشمیریوں کے لیے جدوجہد کرے وہ اپنی اپنی پارٹیوں کو مجبور کرے اور یہ پانچ فروری اور پھر ستائیس اکتوبر اور اس طرح کے جو دن سرکاری سطح پہ منایا جاتے ہیں ان کو بھارپور طریقے سے منا کے کندے سے کندہ ملا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے زنجیریں بنا کے انسانی زنجیریں بنا کے انڈیا کو کم از کم میسج دیا جائے کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا کشمیر آج بھی ہمارا ہے کشمیر کبھی بھی انشاءاللہ اندو بنیے کے پنجہ استبداد میں نہیں رہنے دیں گے اس کو چھڑانے کے لیے ہمیں جتنے بھی قبرستان عباد کرنے پڑے ہم کریں گے بڑے سے بڑی قربانی دیں گے اور کشمیر انشاءاللہ ہماری شارعہ ازاد ہوگی پاکستان کی تکمیل ہوگی پاکستان انشاءاللہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنے گا نجد رامی کشمیر کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور مختلف جو مولوی ہیں علماء ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے فتاوہ دے دیا ہے کہ مسلمان کسی صورت کشمیر میں اپنی زمینے ہندووں کو فروخت نہ کریں جہاد کا مسئلہ ہے اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہندووں کو وہاں پہ قابض نہ ہونے دیں اسلام کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے نظر اگرامی کشمیر کے لوگ بھی اب پاکستان کو آوازیں دے دے کر تھک چکے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آؤ ہماری مدد کے لیے آؤ اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حقیقی بنیادوں پر اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہے تھا کہ کشمیر کے معاملے کو آپ کے سامنے عوام کی عدالت میں رکھا جائے حقیقت کے سامنے جو ہے وہ التجاہ کی جائے کہ اب خدارہ جو ہے یہ یوم جگ جہتی کو کشمیر کو ختم کر دینا چاہیے کشمیر کو آزاد کر دینا چاہیے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہم ایک ایسا دن لائے کہ ہم پانچ فروری کو یوم جگ جہتی کی بجائے یوم خوشحالی منائے جس میں کشمیر کے لوگ وہ ہمارے ساتھ ہوں یوم آزادی بنائیں ہم بالکل یوم آزادی یوم خوشحالی منائیں ہم لوگ کشمیر کے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کی رہنائیوں کو جو ہے وہ انجائے کر سکے کشمیر ایک جنت کا نام ہے لیکن اس جنت کو جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ سینچا جاتا ہے بشمار ہماری بہنوں کی بچوں کی ہمارے بھائیوں نے جو ہے وہ قربانی دی اور یہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس دعا کے ساتھ جو ہے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشمیر کو آزادی جیسی نعمت سے ہم کنار کرے اپنا ٹھر سرا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار